موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز دیئر فرینڈز آج کے ویڈیو میں ہم ایک پاپ اپ ونڈو بنانے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں تو اگزامپل کے طور پہ آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جس طرح آپ لائیو میچز دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ تو وہاں پہ سکرین کا کچھ حصہ اس کو بڑا کر کے دکھایا جاتا ہے اور پاپ اپ کر کے اس کو پھر واپس لے جاتے ہیں تو یہ کام آپ ویڈیو میں بھی کر سکتے ہیں اور ایمج میں بھی کر سکتے ہیں تو سمپل سی ایک اگزامپل آپ کے سامنے ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے اینیمیشن کو یعنی ویڈیو کو رن کیا ہے تو بھوم یہ اس طرح بڑی ہو جائے گی اس کے بعد سٹے کرے گی اور پھر یہ اپنی حالت میں واپس آ جائے گی تو یہ کام ہم کس طرح کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھنے والے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز سب سے پہلے ہم نیو پروجیکٹ لیتے ہیں اور ایک ایمج کو ایمپورٹ کر لیتے ہیں ٹائم لائن میں ایڈ کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں فرینڈز ہماری یہ بیس ایمج ہے جس پہ ہم نے کام کرنا ہے اور اس کی ہم نے ایک ڈوپلیکٹ بنانی ہے جس کو ہم نے ایڈٹ کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم رائٹ کلک کر کے کاپی کرتے ہیں اور اس کے بعد رائٹ کلک کر کے ہم اس کو پیسٹ کرتے ہیں تو اس وقت دو ایمجز ہمارے پاس ہیں جو کہ اوپر نیچے پڑی ہیں اور سیم ٹو سیم ہیں ایک دوسرے کی ڈوپلیکٹ ہیں تو فرینڈز اب ہم نے اوپر والی ایمج کو ایڈٹ کرنا ہے اور نیچے والی ایمج ہمیں ویسے کی ویسے نظر آئے گی جیسے اوریجنل نظر آ رہی ہے تو فرینڈز اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے وہ پورشن کروپ کر لینا ہے جتنا پورشن ہم ویو میں دکھانا چاہتے ہیں جو ہم نے ڈوپلیکٹ بنائی ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر اینیمیشن ایفیکٹ لگائیں گے یعنی ویجیل پراپٹیز کے ایفیکٹ کو یوز کریں گے تو سب سے پہلے ہم کروپ کرتے ہیں اوپر والی ایمج یاد رکھئے اوپر والی ایمج پہ ہم نے کام کرنا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ کروپ ٹول پہ آتے ہیں اور اس کا جو پورشن ہم نے کٹ کرنا ہے جو ہمیں چاہیے وہ پورشن ہم یہاں سے لے لیتے ہیں تو یہ جسٹ ایک آئیڈیا کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو ایڈا فوٹو شارٹ میں بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں اور پراپر ورکنگ کر سکتے ہیں یہ جسٹ ایک ایک ایزمپل ہے آپ کو سمجھانے کے لیے تو فرنڈز اب ہم کراپ ٹول کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اور آتے ہیں ہم ویجیل پراپٹیز میں یہاں پہ میں نے اپنے پلی ہیڈ کو رکھا اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایڈ اینیمیشن پہ کلک کیا تو یہاں پہ ایک اینیمیشن ایڈ ہو گئی ہم زوم کر لیتے ہیں تو ابھی ہم نے کوئی بھی ایفیکٹ یہاں پہ نہیں لگایا تو فرنڈز اب ہم ایفیکٹ لگانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس بابل پہ ڈبل کلک کریں گے اس کے بعد اب ہم اس ایمج کو پاپ اپ کر دیتے ہیں اس طرح کر کے تو یہ کرنے کے بعد اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہاں پہ میں پلی ایڈ کو لے کے آتا ہوں اور اس کے بعد پلی کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایمج پاپ اپ ہوئی ہے لیکن یہ واپس اپنی جگہ پہ آ جانی چاہیے جب ایک دفعہ پاپ اپ ہوئی ہے تو دوبارہ اس کو ہم کیا کریں گے اپنی جگہ پہ واپس لانے کے لیے ایک اور اینیمیشن ایڈ کریں گے تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور ایک اینیمیشن ایڈ کر لیتا ہوں تو فرنڈز اس کو ہم تھوڑا سا موو کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا پاپ اپ تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کرے یعنی رکے اس کے بعد پھر واپس اپنی حالت میں ہے تو ایک اینیمیشن ایڈ کرنے کے بعد ابھی بھی آپ اگر چلا کے دیکھیں تو کوئی ایفیکٹ نہیں آیا وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے فرنڈز اس ببل پہ ڈبل کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آکے ہم نے اس کو اپنی اصلی حالت پہ لے کے آنا ہے تو فرنڈز اگر آپ گوھر کریں اس سلائڈر کو آپ یہاں پہ لے کے آئیں تو آپ کو یہاں پہ جو نمبرز نظر آ رہے ہیں اگر ہم ان نمبرز کو اس ببل پہ سیٹ کر دیں تو یہ ہماری ایمیش جو پاپ اپ ہوئی ہے یہ واپس اپنی حالت پہ آ جائے گی تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ 0 ہے 0 ہے سب چیزیں 0 ہیں اور یہاں پہ 100 100 ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ڈبل کلک کرتے ہیں اس کے بعد اب ہم نے وہ پہلے والی سیچویشن جو تھی اس کو میچ کرنا ہے 0 کر دیا اس کو بھی 0 کر دیا اور یہاں پہ ہم نے 100 دیکھا تھا تو 100 کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایمیش واپس اپنی حالت میں آ چکی ہے تو فرینڈز اب ہم اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں بوم اور سٹے کرنے کے بعد واپس اپنی حالت میں آ گئی تو فرینڈز اس طرح کر کے آپ اپنی ویڈیوز میں یا ایمیج میں کوئی ایک پورشن زوم کر کے بڑا کر کے دکھا سکتے ہیں سام ٹائمز کوئی چھوٹے الیمنٹس لکھے ہوتے ہیں سمال ٹیکسٹ ہوتا ہے یا کوئی چھوٹی ایمیج ہوتی ہے جس کو آپ ویور کو دکھانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کر کے اس کو بڑا کر کے دکھا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا ٹرک آپ کو پسند آئے گا اور اس ویڈیو کو آپ ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہمارے آئندہ آنے والے قیمتی ٹیٹوریلز سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے تینکس فور واشنگ اللہ حافظ